ایک بہت تلخ بڑا زہریلا سوال ہے اور کرنے والے ہیں کہ ایسی جگہ سے جو مجھے بہت پسند ہے آسلو نوروے سے ان کا نام ہے نوید انجم سو نوید انجم صاحب اگر آپ یہ بھی لکھ دیتے ہیں کہ پاکستان کے کون سے شہر سے آپ کا تعلق ہے تو بات ذرا اور پرلطف ہو جاتی سوال یہ ہے کہ برادر اسلامی ملک نے پاکستان کو دیا گیا کرز تڑی لگا کے واپس لے لیا ساتھ سری پوائنٹ ٹو پرسنٹ سود بھی اشارہ جس ملکی طرف ہے امدار ہے سب سمجھے ہیں سود کو حرام قرار دینے والے اور برادر اسلامی ملک یہ تنزیہ لکھرہموں کے حق میں بولنے والے حضرات منافقت کو ایک سائٹ پر رکھ کے حق کی بات کیوں نہیں کرتے کوئی اس طرح کی دیکھیں نبی دنجم صاحب میں کچھ بھی ہو سکتا ہوں کچھ بھی ہو سکتا ہوں لیکن منافقت نہیں ہوں قطن منافقت اور جھوٹ اس کی وجہ ہے میں اس کو کوئی سباب یا نیکی اور بدی یا جنت اور دوزق کے تناظر میں نہیں دیکھتا کوئی ماں کلال ایسا نہیں پیدا ہوں آج تک بڑا ہوں گیا ہوں میں جو اللہ کی جلیں بھی کٹ نہیں جو مجھے جھوٹ پہ مجبور کر سکے مجھے بیسے قرآت آتی ہے کوئی طرح پھنے کھا نہیں میں اپنے والد سے میں نے تین چار دفعہ مارک آئی ایک دفعہ میری والدہ نے سختی سے ان کو ٹوکھا کے آپ کیا کرتے ہو ایک طرف کہتے ہو سچ بولا کرتے ہو سچ بولتا ہے تو آپ پروک ہو جاتے ہیں تو میرے فادر انتہائی پڑھے لکھے آدمی تھے تو چپ کر گیا سٹن ہو گیا کہ بھئی بیگم کی یہ جورت تو کچھ دیر چپ رہنے کے بعد ہی سمائلڈ اور کہا کہ ہاں بات تو تم ٹھیک کر رہی ہو لیکن یہ سچ اتنی بتمیزی سے بولتا ہے کہ مجھے سچ بین اس کی بتمیزی پر کچھ ساتھ چلتا ہے یہ بچہ تھوڑا سا تو ریلکٹنٹ ہوتا ہے کوئی آئیں بائیں شائیں کرتا ہے یہ مو بھاڑھ کر کہتا ہے تو ہاں ہوا تھا اچھا سو یہ بیک گراؤنڈ ہے اس کو پلیز تھوڑا سا اور طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں میں نے بھی کوشش کر کی سمجھا ہے حکم یہ ہے فراست سے مومن کی فراست سے ڈرو بارس کہتے ہیں گھوڑے کو حضرت خالد بن ولید کا ایک فیوریٹ ہوتا تھا میدان جنگ میں گایا کرتے تھے یا بولا کرتے تھے تحت اللفظ میں کہتے ہوں گے انا خالد بن ولید انا فارس الفرید منفرد گھر سوار ہوں انا سیف اللہ میں اللہ کی تروار ہوں میں ولید کا بیٹا خالد ہوں اور میں منفرد شاہ سوار ہوں خیر فراست سے فراست کیا ہے حکم یہ ہے ہمیں میں حکم کی بات کر رہا ہوں مومن اپنے اہد کے ساتھ ہمہ ہنگ ہوتا ہے جس دور میں زندہ ہو اس کے تقاضوں کو سمجھتا ہے اور پھر ان کو ایڈریس کرتا ہے اور یقین رکھیں کہ یہ ساڑھے چودہ سو سال پہلے سے مکمل طور پر مختلف دنیا ہے خوراکوں سے لے کے رین سین تک سواریوں تک لباس تک اس کر رہا ہے اس پہ بسنے والے انسانوں کے درمیان قربتوں تک اور فاصلوں تک ہتھیاروں تک آزاروں تک مسلمان پس بھی اسی لیے رہا ہے کہ اس کو بات سمجھ نہیں آ رہی دیکھیں ایک چھوڑا حوالہ میں دیتا ہوں قرآن پاک پہ ہے کہ قرآن پاک میں ہے کہ حاج کے حوالے سے کشتیوں پہ بیٹھ کے اور لاغر اونٹنیوں پہ پیٹھ کے آؤ حاج کے لیے اچھے یہاں میں ایک اور بات ارس کرتوں لاغر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مریل ہے لاغر اونٹنی ہوتی ہے وہ جو پھٹی بھی نہ ہو ماذا سمارٹ ہو چونکہ لاغر اونٹنی کا مطلب ہے تیز رفتار سمارٹ یہ جو پھٹے بے گھوڑے نہیں ہیں کچھ لوگ رکھتے وہ تو بھاگی نہیں سکتے تو لاغر کا مطلب یہاں سمارٹ کے معنوں میں اچھا تو آپ مجھے بتائیں کون ہے آج جو کشتیوں پہ جاتا ہے پہلے جدہ اور پھر آگے اونٹ پہ بیٹھ کے نہیں کرتے نا آپ نے اس پہ اشتہاد ہی کوئی نہیں کیا یہ فیصلہ کرتے کہ ہم نے جہازوں پہ جانا ہے ہم نے گری جہازوں پہ ہوائی جہازوں پہ جانا ہے آگے ہم نے گاڑیوں پہ جانا ہے کاروں میں انجنز والی چیزوں پہ بیٹھ کے جانا ہے تو آپ نے تو اشتہاد نہیں کیا لیکن کر لیا پہلے وقت کا تیونہ آپ کیسے کرتے تھے اب وقت کا تیونہ آپ ایسے کرتے ہیں بلکہ یہ تو میں جو کہ بڑا آدمیوں میں تو عادت پڑی ہوئی ہے ورنہ تو بچے ان کے سیل فونوں میں ہوتا ہے سارا کچھ پہلے یہ اس طرح کا ائر کنڈیشنر ہوتا تھا یہ تو اکبر اعظم کو نصیب نہیں تھا سردیوں میں گرم کر دیتا ہے گرمیوں میں تھنڈا کر دیتا ہے یہ کیمرہ تھا یہ کمیونکیشن کا یہ لیبل تھا نہیں یہ دنیا اور ہے اسی طرح جسے ہم بو اٹھا کے سود کہہ دیتے ہیں جو نہیں کچھ لوگوں کو سمجھ جارہا تو میں کیا کروں تو مجھے ایک بات بتائیں آپ کا آریجن اگر پاکستان ہے تو آپ کے گھر میں بھی یہ ہوتا ہے آپ بھی سودی کاروبار کر رہے ہیں میں بھی کر رہا ہوں کیسے یوٹیلیٹی کے جو بلڈز آتے ہیں بجلی کا بلڈا آیا گیس کا بلڈا آیا پانی کا بلڈا آیا یا اور یہ بے شمار اس طرح کے جو یوٹیلیٹی بلڈز جتنے بھی ہیں ان میں لکھا ہوتا ہے ڈیو ڈیٹ اتنا اور اس کے بعد اتنا اب آپ چاہو تو اس کو سود کہہ لو کہ میں کمہ سود لے رہا ہے وہ اس کو سرچارج کہتے ہیں ڈیو ڈیٹ کے بعد دینے میں یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں سستی ہو گئی بھول گئے ہمارے فارم آس پہ جو بل لاتا ہے میں تو تنگ آگے اس کو بیچنے کا سوچ رہا ہوں جو بل لاتا ہے ایک ہوتا بہت زیادہ پتہ نہیں بجلی ملازم پیاندہ رہتے ہیں ان کتنی بجلی کنسیوم کر لاتے ہوں گے اینیوی بہار کہانی وہ کبھی بربقت آیا ہی نہیں وہ ادائی کی سے ایک دو دن پہلے چکہ وہ شہر سے ذرا تھوڑا ہٹ کے ہے بیلی پور وہ چکہ ایک دن دو دن پہلے بلڈ راپ کرتے ہیں ایک آدھ دن ملازم پلان کرتا رہتا ہے میں جاؤں گا بلڈ دے آؤں گا بکاز ہی اس نوٹ پشٹ کہ ڈیو ڈیٹ گزر گئی ہوگی تو میں آپ کا مطلب اصوب دے رہا ہوں ایسا نہیں ہے پاکستان کا کونسا گھرانہ ہے متمبل بھی ہو بہت زیادہ متمبل بھی ہو تو آگے پیچھے ہو جاتا ہے گئے میں ہیں بل پیچھے سے آئے ملازم دینا بھول گئے یہ اس لیے ربا جسے کہتے ہیں میں نہیں سمجھتا بینکس ہوتے تھے کرانزکشنز اس طرح ہوتی تھی بینکس کے ایسے اخراجات ہوتے تھے تلیباد میں بینک ہوتا تھا کرنسی ہوتی تھی کیسی ہوتی تھی بارٹر چلتا تھا آپ نے ایک چیز دی دوسری چیز لے لی اچھا اب اربوں روپے کی تو بینک کی پرسنلڈ انویسمنٹ ہوتی ہے پراپٹی کی شکل میں قرائے دے رہے ہوتے ہیں بڑی بڑی تنخواہیں دے رہے ہوتے ہیں ائر کنڈیشنر چل رہے ہوتے ہیں سٹاف کے پاس ایکسپنسیو گاڑییں ہوتی ہیں کروڑوں میں تنخواہیں لیتا ہے بینک کا پریزیڈنٹ آج انہوں نے آگے پیسے انویسٹ کرنا ہوتا ہے ان کو بھی گھاٹے پڑ جاتے ہیں وہ کوئی فرشتے تو نہیں ہوتے ہیں جادوگر تو نہیں ہوتے ہیں ان کے بھی اندازے غلط ثابت ہو جاتے ہیں سوخ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ بے شمار ہماری ٹرمنالوجی ایسی ہے خمر ان میں سے ایک ہے خمر کا الکول کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے یہ جہالت ہے لیکن کیا کریں اب اچھا اور ایک بات اور میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ الکول یہ میں فرمانے الہم فائدے اس کے کم ہیں نقصانات زیادہ ہیں ہیروین کا فائدہ بتا ہے مجھے بچے لاہور شہر کے جو ہائی پروفائل سکولز ہیں وہ آئیس پہ بہت سارے بچے لگ گئے ہیں میں نے آج تک آئیس دیکھی بھی نہیں ٹھیک ہم تو اس زمانے میں جوان ہوئے جب چرچ شرچ تک رولا تھا بعد میں تو پھر ہیروین شہرون تو زیہولک اللہ اس کے غریقے رحمت کرے وہ دے گیا کلشن کو کلچر دے گیا اب اینی وے تو یہ بے شمار لفظ ہیں جن کو ری ڈیفائن کرنا ہوگا یعنی اچھا اب یہاں خبریں چپتی ہیں کہ جی برات میں اتنے لوگ اندے ہو گئے جی کیا ہوم میڈ کوئی شراب کوئی دیسی شراب پی اندے ہو گئے اوہ یا اچھا ٹورزم ایک انڈسٹری ہے تب تو نہیں تھی اب ٹورز کے لیے آپ کو احتمام اگر کرنا پڑتا ہے کرو اچھا ویبا میرے نزدیک یہ ہے جو ہندوانا جو وہ جو ہے وہ بھی پرانا آج کل بھی ہوتا ہوگا ہمارے ہیں سودخور واقعی سودخور ہمارے بھی بہت کم ہیں وہاں جو بنیے کا ایک ہوتا تھا بیاج لینے کا کانسیپٹ وہ کتابیں لمبی لمبی رکھی ہوئے ختم ہونے میں نہیں وہ کیا تھا ویبا کیا ہے یہ بیاج کیا ہے وہ ہے کہ ایک آدمی نے دوسرے سے ایک لاکھ روپیہ لیا وہ اس کو تین لاکھ واپس کر چکا ہے وہ لاکھ مہین کا مہین کھڑا ہے زمین اس کی الادہ گر بھی پڑی ہے جو نسلیں کھا جائے ہمارے ہیں اس وقت نسلیں ہماری کھائی جا رہی ہیں ہماری جہالت بے وکوفی بے خبری لا علمی کی وجہ سے اچھا یوٹیلیٹی بیلز والی بات ہوگی تو پتہ کر کے جتنے رشتدار واقف ہیں تو اس سے ان سے پوچھیں گے کتنی بار ڈیفالٹ کر گئے غلطی سے یاد نہیں رہا ملازم جیب میں ڈال کے بھول گیا وغیرہ وغیرہ اچھا اب آخری بات ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات حضور کا فرمان ہے کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے بہتر ہوتا ہے تو جس نے دیا اس کو اس کا حق ہے وہ لے لیں اور یہ جو بینکس وغیرہ دیکھ میں سچی بات آپ کو بتاؤں وہ میں سمجھتا ہوں وہ اگر اس کو سروس چارجز کہتے ہیں تو وہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں آپ ہیں نوروے میں جا کے پتہ کر لیں وہاں سود ہے یہاں بیٹھے ہوئے ہمارے ما شاء اللہ میں کیا کروں وہ تو اس کو بھی سود کہہ دیں گے پتہ کریں ادھر آپ کے نوروے میں کیا حال ہے مجھے پلیز اگلی بار ضرور بتائیں کہ بینک پہ بینک سے اگر آپ لون لیتے ہو تو کتنے پسنٹ دیتے ہو اور پھر اگر آپ لون لے رہے ان سے کاروبار کر رہے ہو بینک اس میں اگر کوئی ایک پسنٹیج لیتا ہے کیونکہ اس کو کسی اور کاروبار میں گھٹا بھی پڑنا ہے اور یہ سارے جو اوبر ہیڈز ہیں سال میں جو اربوں روپے پہ ہیں تو اسے کہاں سے لینے ہیں بھائی سو یہ وہ زمانے نہیں ہیں بلکل منو ان پکڑ کے اس کو اس طرح فٹ کرنے سے ہمیں تھوڑا کنفیوجن ہوگا باقی اگر میں ایکسپنین کر سکا تو میں کمینکیٹ کر سکا اور یہ کمینکیٹ ہو گیا ہے تو آپ کی مہرمانی نہیں تو یہ میری کمزوری ہوگی کہ میں ایکسپنین نہیں کر سکا ٹھیک تینکیو بری مارک جی